ہلتھ کارڈ ہے انہیں پتہ ہی نہیں یا انہیں پہنچا ہی نہیں یا انہوں نے لیا ہی نہیں تو جس وقت ادھر آتے ہیں تو مشکلات ہوتی پیشنٹ جو ہے نا وہ ہماری ڈیریکٹ کمپلیٹ کر سکتا ہے ماں پیشنٹ کو جو اڈیویشن کے قابل ہیں جن کی سرجری ریکوائرڈ ہے جن کا انڈور ٹیوٹمنٹ چاہیے ان کو ہم وہیں سے گائیڈ کرتے ہیں وہاں جا کے اپنا نمبر دیتے ہیں تو وہ ویریفائی ہو جاتا کہ یہ بندہ انٹائٹر ہے اس ٹیوٹمنٹ کے لیے نہیں انڈور آنا چاہیے اس کو ٹیوٹمنٹ دینا ہے اس کا ہنڈر پرسن فری ٹیوٹمنٹ انویسٹیگیشن اور سرجری اس کے ساتھ آئے امپلانٹ کورمین نے میرا خیال ہے کہ اپنی طرف سے کام کر دی ہے بڑا اچھا قدم ہے ان کا کم از کم جو میں سمجھتا ہوں بڑی چیزوں سے اختلافات ہو سکتے ہیں اور جو بھی نیا پروجیکٹ آتا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس میں ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں ٹائم کے ساتھ امپلومنٹس آئیں گی لیکن ابھی تک دیکھنے میں یہی ہے کہ گورمینٹ نے اپنا کام بڑا اچھا اور بڑے احسن طریقے سے کر دی ہے آج سے گجراوالا ڈویجن کے چھے ازلا گجراوالا منڈی بہاوددین سیالکورٹ ناروال حافظہ باد ان تمام ازلا میں آپ کو ہیلتھ کارڈ کی سہولت دی جائے گی یہ ہیلتھ کارڈ کی سہولت آپ کو سالانہ دس لاکھ روپے کی انشورنس پروائیڈ کرے گی اور یہ اکتیس مارچ سے ہر بندی کی دسترس میں ہوگی اور پاکستان کے جو پنجاب کے ساڑھے آٹھ سو ہاؤسپیٹل ہیں وہ اس پینل پہ ریجسٹرڈ ہوں گے اب آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہی آپ کے سہت کارڈ کے طور پہ استعمال ہوگا اس سلسلے میں ہم تی ایچ کیو ہاؤسپیٹل شکرگڑ میں آئے ہیں یہاں پہ جو پینل ہے یہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں ہن سے بات کرتے ہیں میرے سب ڈاکٹر اطر صاحب ہیں ٹی ایچ کیو ہاؤسپیٹل میں ہیں بیسکلی ہم تھوڑا سا جانیں گے جو ہیلتھ کارڈ ہے صحت کارڈ کے حوالے سے تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ ایک عام پبلک تک کیسے ہوگی اور اس کے کیا بینیفٹس ہیں جی اسلام علیکم اچھا اس میں یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ کمپین کی حد تک تو گورنمنٹ اپنے طور پر کافی زیادہ ایڈوکیٹ کر چکی ہے اس سے پہلے بھی عوام کو دوسرا اب جو ہاؤسپیٹل لیول تک ہے اس میں یہ ہے کہ پروپر ایڈوٹائزمنٹ میرا خیال ہے کہ ہر ہاؤسپیٹل جیسے آپ نے ہمارے بھی دیکھا ہوگا فلیکسز لگی ہوئی ہیں اس میں جتنے بھی ہمارے انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پر سمپل الفاظ میں اردو لینگویج میں ہم نے وہ فلیکسز لگائی ہوئی ہیں تقریبا ہر بندہ اس سے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کچھ لوگ ہیں مطلب کہنے کے ان ایڈوکیٹر لوگ وہ ہمارے اس کے لیے کاؤنٹرز ہیں دو بنے ہوئے وہ ٹونٹی فور آرز فنکشنل ہیں جو بھی پیشنٹ ہمارا آتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو شاید ایڈیا ہوگا کہ یہ فسیلٹی ابھی صرف انڈور پیشنٹس کے لیے ہے انڈور پیشنٹ کا مطلب ہے کہ جو ہاسپیٹل کے اندر اڈمیٹڈ پیشنٹس ہوں گے جو داخل ہو چکی ہیں اس میں جو بھی پیشنٹ ہمارا داخل ہونا ہے وہ ایک کاؤنٹر کے اوپر جاتا ہے وہ جو ہمارا اس سے پہلے بھی روٹین کا پروسیجر ہے اس کاؤنٹر کے اوپر جو بھی سسٹرز ہماری ہیں اویلیبل وہ ڈیٹیل سے پیشنٹ کو گائیڈ کریں گی ایڈوکیٹ کریں گی اس کے بعد ان کا ڈیٹا چیک کیا جائے گا اگر وہ ایڈی کارڈ کے اوپر ایڈمیشن کے لیے تو پھر ان کا اٹومیٹکلی وہ ایک پروسس سٹارٹ ہو جاتا ہے کوئی اس میں ڈیلینگ پروسس نہیں ہے کچھ ایمرجنسی میں کسٹمر ہوتے ہیں ان کو فیل فور جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے ہیلپ کو ان کو فوری طور پر جو ہے وہ کارڈ کے اوپر مل جائے گی پسیلیٹیشن یا اس میں کچھ ایسا ہوگا کہ ڈلیے ہو جائے گا یا سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم ٹائم دے رہتے ہیں دو دن کا تین دن کا اس کے بعد جا کے ہوگا تو اس کے بارے میں تھوڑا تو بتائیں نہیں اس میں بالکل بھی ایسا نہیں ہے دیکھیں ایمرجنسی کا جو پروسیجرز ہیں ہمارے وہ تو آلرہی چال رہے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ within minutes آپ نے پیشنٹ کو میڈیسن دینا ہوتی ہے اس کی جو لیبز کروانے ہیں وہ آپ نے within minutes کروانا ہوتی ہیں اس میں بالکل بھی ہم ٹائم نہیں دے سکتے نہ ہے اس کے گنجائش ہوتی ہے جو ہیلتھ کارڈ سے related emergency کے issues ہیں اس میں یہ ہے کہ پیشنٹ جو admit ہوگا ہمارے پاس ایک پیشنٹ آؤڈور میں آ رہا ہے یا وہ emergency میں آ رہا ہے ایک تو اس کا basic treatment ہو گیا وہ ہیلتھ کارڈ کے اوپر نہیں آ رہے اگر وہ پیشنٹ admit ہوتا ہے اس کے بعد وہ ہیلتھ کارڈ کے انڈر آئے گا سو جو روٹین کا procedure emergency یا آؤڈور میں چال رہا ہے وہ اسی طرح سے follow ہوتا رہے گا اور اس میں کوئی delay نہیں ہے کسی قسم کا تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ملے گا عوام کو relief جو ہمارے پیشنٹ ہیں گورنمنٹ کا ایک اچھا اقدام ہے ابھی تک دیکھنے میں تو یہی لگ رہا ہے کیونکہ اس میں یہ ہے کہ جو private hospitals ہیں patients کی approach نہیں تھی وہاں تک پہلے جو especially ہمارے poor patients ہیں ایک تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو directly وہ کسی بھی hospital کو approach کر سکتے ہیں جو panel پر ہیں لیکن آنے والی جنہوں میں دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ ظاہر ہے یہ گورنمنٹ نے میرا خیال ہے کہ اپنی طرف سے کام کر دی ہے بڑا اچھا قدم ہے ان کا کم از کم جو میں سمجھتا ہوں بڑی چیزوں سے اختلافات ہو سکتے ہیں اور جو بھی نیا پروجیکٹ آتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں deficiencies ہوتی ہیں time کے ساتھ improvements آئیں گی لیکن ابھی تک دیکھنے میں یہی ہے کہ گورنمنٹ نے اپنا کام بڑا اچھا اور بڑے احسن طریقے سے کر دی ہے اب ذمہ داری ہماری ہے hospitals کے جو بھی employees ہیں ان میں doctors بھی ہیں ان میں nurses ہیں paramedical staff ہے جو especially administration ہے ان کا رول ہے کہ وہ اس چیز کو کتنا لے کر آگے چلتے ہیں کتنا sincere ہیں وہ اس چیز کو promote کرنے میں یہ میرا خیال ہے کہ یہ تو وقت ہی بتایا گیا کہ آنے والی دنوں میں کیا ہوتا ہے let's see دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کا بہت شکریہ صاحب آپ نے قیمتی time دی ہے so nice of you ڈکٹر صاحب کیسے میں جاتے ہیں ٹک ٹاک ہیں آج ہم ڈکٹر اکرم صاحب کے پاس ہیں اکرم hospital میں ان سے جانتے ہیں یہ جو recently health card ہے اس کے حوالے سے گورنمنٹ کا ایک جو applications ہے عوام کے لیے تو اس حوالے سے ڈکٹر صاحب تھوڑا سا guide کریں کہ اس کی جو ایک رسائی ہے public تک اور patient تک اس کا کیا مطلب وہ ہوگا عوام کو کتنی اس میں سہولت مل جائے گی patients کو patients کو تو بہت زیادہ صورت ہے جی رسائی کا ایک طریقہ ہم نے adoptive کیا ہے جس پہ لوگ کو پتا چال گیا ہے کافی ہزتہ لوگوں کو چال گیا ہے اور اس کے علاوہ پورے hospital میں entry سے لے کے end تک ہم نے لگائے ہوئے ہیں یہ پیپر لگائے ہوئے ہیں جیسے patient کو ہی پتا چال گیا ہے جو پڑھ رہا ہے تو اسے پتا چال گیا ہے باقی کو ہم اپنے reception counter سے ہی گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہاں سے patient کو separate کرتے ہیں جو health card پداف تو سارے ہو گیا یہ منڈے سے سارے ہو گیا تمام patient کو جو admission کے قابل ہیں جن کی surgery required ہے جن کا انڈرو treatment چاہیے ان کو ہم وہیں سے گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ یہ health صورت والا counter ہے جو stay life کا وہ ادھر چلے جاتے ہیں وہاں patient گفتر ہوتا ہے اس کے بعد doctor مطلقہ چیک کرتا ہے procedure کا پتا چلتا ہے پھر ہم اس کی بروکیس فارم نکلواتے ہیں اور اس procedure کے سارا arrangement کر کے پیشن کو treatment دے دے دیتے ہیں حضرت صاحب جیسے گورنمنٹ کا ایک message ہے کہ مطلب آپ کا جو health card تو پہلے بھی issue ہو چکے ہیں لیکن آپ کا جو ID card ہوگا وہی health card کے طور پر use ہوگا اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں اس میں کیا مطلب وہ ہے کیا process ہے اس میں یہ اکثر patient اپنا ہے یہ اس طرح جیسے identity card ہے یہ health card ہے انہیں پتا ہی نہیں یا انہیں پہنچا ہی نہیں یا انہوں نے لیا ہی نہیں تو جس وقت ادھر آتے ہیں تو مشکلات ہوتی ہیں health card سے شناغتی card اکثریت کا بنا ہوا ہے یا کسی کے پاس اس کی photo copy ہے یہ number ہے وہ آ کے یہاں ہمارے جو reception پہ یا صورت card کا حفظ جو ہے وہاں جا کے اپنا number دیتے ہیں تو وہ verify ہو جاتا کہ یہ یہ بندہ entitle ہے اس treatment کے لیے نہیں جس یعنی کہ یہ اپنے ID card کو ہی لانا پڑے گا پیشنٹ کو دیٹ سے ID card پہ ایک چلی صحت صورت card ہے جی ٹھیک وہی number convert ہو گیا صحت صورت card اس میں government یعنی کہ totally state life insured کرے گا جو اس کی insurance government نے public کی کی ہوئی ہے اور اس کی responsibility state life insurance کے پاس ہے treatment ہم لوگ دیتے ہیں ہم نے سارے پراست مقمل کیا انہوں نے سارے registration ہیں agreements ہیں ڈاکٹرز ہیں جو اس کی requirement سے ہم نے آپ کی پوری کیاری کی ہوئی ہے اور surgical procedure ہیں medical کی admission والے case ہیں جو patient indoor آنا چاہیے اس کو treatment دینا ہے اس کا 100% free treatment investigation اور surgery اس کے ساتھ implants ہیں اور medicine ہر قسم کیا free دیتے ہیں مکمل جس وقت patient treatment دینا ہے مکمل تو اپنے اس کو پھر ہم رسچارج کر دیتے ہیں آپ کی وساطت سے میں یہی بتانا چاہتا تھا کہ ہماری جنرل public ان کے ذہن میں ایک hurdle ہے کہ پتہ نہیں یہ ہمیں ملتی ہے کہ نہیں اس سے پہلے بہت طرح سہولیات ہیں لیکن اس دفعہ یعنی آپ ایک authority ہیں آپ بتا رہے ہیں کہ بلکل ایک ساؤنڈ پروف ایک بہت اچھا زبردس یہ سسٹم ہے گورنمنٹ کا دیکھیں پیشنٹ جو ہے وہ ہماری direct complaint کر سکتا ہے ان کے پاس complaint کا number ہے وہ نہ میرے انڈر ہے نہ سٹی لائیف کے انڈر ہے اور ایک third party ہمیں بھی وزر کرتی ہے چیک کرتی ان کو بھی ہمیں پیسے دیتے ہیں ہم ٹیٹمنٹ دیتے ہیں ہمارے پہ کئی طرح کی ایک بندہ ہی دیکھتا ہمیں بیشوار بندے دیکھتا اور ہماری complaint ہر وقت نمبر لکھی جگہ 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 جو کچھ بھی آر یہ بہت اچھا انٹرنیشنل سٹینڈر ہے اس طرح کا ٹیٹمنٹ لوگ ڈیمانڈ ٹیٹمنٹ ہم کار دیتے ہیں جو نہیں ہو سکتا اس کو پراپر گائیڈ کرتے ہیں ریمفر کرتے ہیں اور پیشنٹ کا پیسہ کوئی لگتا اب دونوں انٹ بیش وہ ہمارے انٹ پہ کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ ہماری اتنی کمپنسیشن نہیں ہوتی لیکن ٹیٹمنٹ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہم دے رہے ہیں اس کے باوری چونکہ بلک ہمیں بزنس بڑھ رہا تو ہم بھی بات تیزوں پہ تاون کر رہے ہیں سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم یہ تھی ایک بڑی اچھی اور اگر ویلیوبل سر کی گپتگو اس میں انہوں نے گائیڈ کیا بلکل یہ جنرل پبلک کیلئے ایک سہولت ہے اور گورنمنٹ کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اس سے پہلے سہولتے ایک صحت کے حوالے سے یہ سب سے بڑا ایک اقدام